مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم چارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنا مائکروسافٹ آفس پاور پوائنٹ تو ہم اپنے پاور پوائنٹ کو اوپن کیسے کرتے ہیں تو آج وہ دیکھتے ہیں آپ نے وہ بھی دیکھا تھا کہ ورڈ کو کیسے اوپن کیا ایکزل کو کیسے اوپن کیا تو سیم آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے کیپورڈ کی اوپر بٹن ہوگا کنٹرول اور آلٹ کا آپ نے اس بٹن کی اوپر درمیان ایک بٹن ہے سٹارٹ مینو کا آپ نے اسے بٹن کو پریس کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کی ایک مینو اپیر ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس آپ کو بٹن نہیں ملا تو آپ سمپل کیا کریں اپنے ماؤس کو سٹارٹ کے اوپر لے کے جائیں سٹارٹ کے اوپر کلک کر دیں جب آپ نے کلک کیا تو آپ کے سامنے یہ ٹولز آگئے ہیں تو آپ نے سمپلی ٹائپ کرنا ہے پاور پی اور ڈبل یو ای آر پاور لکھا تو آپ کے سامنے یہ والے ورڈ آگئے پاور پوائنٹ آپ کے سامنے ایک پاور پوائنٹ 2019 ہے اور ایک پاور پوائنٹ 2007 ہے سمپل آپ نے اس کی اوپر کلک کیا مایکروسافٹ آفس پاور پوائنٹ کی اوپر آپ کے سامنے یہ پاور پوائنٹ اوپن ہو چکا ہے سیم اسی طرح آج ہم اس کے انٹر فیس کو ڈسکس کرتے ہیں جیسے آپ نے مائکرو سافٹ آفیس ورڈ کو ڈسکس کیا تھا ایکزل کے ڈسکس کیا تھا اسی طرح آج پاور پوائنٹ کو کریں گے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ مائکرو سافٹ آفیس کے ٹول کے اوپری کام کرے ہیں تو اس کا جو بھی ٹول اوپن کریں گے تو سیم انٹر فیس ہوگا یہ ٹائٹل بار ہے ٹائٹل بار میں لکھا ہے پریزنٹیشن ون یہ تب چینج ہوتا ہے جب اس کو ڈاکومنٹ کو سیو کیا جاتا ہے سیو کیسے کرتے ہیں آپ کے سامنے کنٹرول پلس ایس شارٹ کٹ کیز آپ وہ بھی پریس کر سکتے ہیں یہاں آپ ادھر کلک کر سکتے ہیں یہاں پھر آپ ادھر جا کے سیو کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ ڈاکومنٹ سیو پڑا ہے تو آپ اس کو یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں تو یہ اس کے کچھ مزید پراپٹیز ہیں ٹھیک ہے انڈو ہے ریڈو ہے تو مزید کچھ ٹوز دیکھنا چاہے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں ٹائٹل باہر ہو گیا اس کے بعد ہے آپ کی ٹیبز ہیں آپ جنہیں ونڈو بھی کہتے ہیں ریبن بھی کہتے ہیں موسٹ کامنلی جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے وہ ہوتی ہے مینیو یا ٹیب کا ورڈ تو یہ ہوم ٹیب ہے ہوم ٹیب کے اندر آپ کے کچھ ٹول بارز ہیں ہر ٹولز کے اوپر آپ کو کام کر چکے ہیں کچھ مزید ٹولز ہیں وہ آپ کو ابھی اگلے لیکچرز میں ہم بتائیں گے تو یہ دیکھیں انزرٹ کی ٹیب ہے انزرٹ کی ٹیب کے اندر آپ نے ایکزل کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا پکچر انزرٹ کر سکتے ہیں کلپ آرڈ ڈراؤ کر سکتے ہیں شیئرڈ ڈراؤ کر سکتے ہیں سمارٹ آرٹ ایچ اینڈ ایوریٹھنگ ورڈ آرٹ ہے ایڈر فوٹر لگا سکتے ہیں تو یہ وہ ساری وہی چیزیں ہیں جو آپ آر ایڈ پڑھ کے آ چکے ہیں اس میں مزید کچھ چیزیں ہیں وہ ہے ایک ڈیزائن ہے آپ سلائٹ کا ڈیزائن چینج کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سلائٹ کا ڈیزائن چینج ہونا چاہیے میرے پاس ابھی مایکرو سافٹ آفس دوہزار ساتھ ہے تو یہ بہت ہی پرانا مریعن ہے تو اس کے اوپر بہت کم تھیم اویلیبل ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہت ہی اٹریکٹیو انیمیشن بنے تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں وہ آپ اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں آپ انیمیشن کے اوپر جائیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ سلائٹ کچھ انیمیشن لگانا چاہتے ہیں آپ کریکٹر کے اوپر انیمیشن لگانا چاہتے ہیں تو آپ کچھ بھی ایکٹیوٹی پرفارم کر سکتے ہیں یہ سلائٹ شو ہے آپ ابھی یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کلک کریں تو آپ کی وہ سلائٹ سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے سیمپل آپ یہاں پہ بھی جا کے کلک کر سکتے ہیں سلائٹ شو کے اوپر ریویو ہے وہی آپ کی سپیلنگ میں سٹیک ہے تو آپ کو یہ فسیلیٹی پروائیڈ کرتے ہیں کہ ان کی ڈکشنری میں اگر ورڈ ایڈ ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اپنی پریزنٹیشن کو پروٹیکٹ بنا سکتے ہیں کہ کوئی بندہ اس کو چینج نہ کر سکے ویو کی اوپر جا کے آپ اپنے نوٹس وغیرہ نوٹس کی صورت میں ڈیٹا کو دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے پرنٹ نکلوانا چاہتے ہیں تو آپ ایک ہی ڈیٹا کو ڈیفرینٹ اینگل سے دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیویلپر ٹولز ہے یہ ابھی کام کا نہیں ہے تو اسے آپ چھوڑ دیں سلائٹ شو اینیمیشن ہے اس میں ہم اینیمیشن کو دیکھیں گے ڈیزائن کیسے چینج کرتے ہیں انزرٹ کیسے کرتے ہیں اور اس میں ایک جو مزید چیز ہے وہ ہے کہ نیو سلائٹ رہیں گے سمپل آپ اس کی اوپر ڈون ایرو کی اوپر کلک کریں تو آپ کے سامنے ملٹیپل سلائٹز آ جائیں گی موڈیو ٹھیک ہے وہ کہتا ہے آپ کو ٹائٹل سلائٹ چاہیے یا جس میں ٹائٹل اور کنٹینٹ دیا گیا وہ چاہیے یا صرف سیکشن ایڈر چاہیے یا آپ کو کچھ کمپیرزن کرنا ہے یا آپ نے کنٹینٹ کو ڈیفائن کرنا ہے تو آپ ان اپنی مرضی سے سلائٹس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں موسٹلی یہ ٹائٹل اور کنٹینٹ ہی چاہیے ہوتا ہے تو آپ اس طرح ان چیزوں کو انزرٹ کر سکتے ہیں تو سیم وہی باقی بھی چیزیں ہیں آپ کچھ بھی ٹائپ کریں تو آپ اس کو اس کو ری سائز کر سکتے ہیں اس کو انکریز ڈیکریز کر سکتے ہیں فانٹ سٹائل چینل کر سکتے ہیں بورڈ اٹیلک وہی جو آپ راپٹیز ایم ایس ورڈ ایکزل میں پڑھ کے آ چکے ہیں رائٹ سینٹر آلائنمنٹ ہے شیپ ٹراؤ کر سکتے ہیں فانٹ سٹائل آپ کو چینل کر سکتے ہیں سکٹ کر سکتے ہیں کاپی کر سکتے ہیں ہی چینل ایوری تھی وہی چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ چیزیں جو آپ ایم ایس ورڈ میں پڑھ کے آ چکی ہیں پاور پوائنٹ میں ہم کچھ مزید چیزیں ہیں سلائٹس کی وہ دیکھیں گے اگلے لیکچر میں تو تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ